السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اخواتین و حضرت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ مانتا ہوں اللہ کی شیطان رجن کی ویسے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام کے ساتھ جنہیت مہربان رحم کرنے والا ہے موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے دہشت کردی کے بارے میں اور آپ لوگ آج کل جو زمانہ ہے ایسا ہے کہ میڈیا پہ اس کا بہت زیادہ چرچہ دہشت کردی اور اس کے مختلف معنی دیے جا رہے ہیں پولیٹیکل ویوز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے معنی دکشنیج میں اور کیا ہے اور سب اس طرح ہے وہ ہم بتائیں گے لیکن کچھ الفاظ میں عربی کے آپ لوگوں بتانا چاہوں گا جو کہ ٹرانسٹیٹ نہیں کی جاتے جو زبان ہوتی ہے اردو ہے یا گریزی ہے اس میں ٹرانسٹیٹ نہیں کی جاتی ہے فر ایزامپل جیسے اسلام ایک ورڈ ہے عربی کا لفظ ہے اس کو اسلامی رکھا ہوئے لوگوں نے اردو میں اسلام میں یہ ہے اسلام میں وہ ہے اسلام میں یہ ہے اسلام کے معنی ہے سلامتی حاصل کرنا یہ اسلام کے معنی ہے اردو زبان میں انگریز زبان میں اور مسلم مسلم کے معنی سر تسلیم خم کرنا آپ جب کہتے ہیں مسلم تو اس کے وہ بھی عربی کا لفظ ہے تو اس کے آپ کے ذہن میں کوئی معنی نہیں آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ایک لیبل ہے کہ مسلم ہے ہم کیا مسلم ہے مطلب اس کو آپ کو پتہ ذو چاہیے کہ آپ کی جو فطرت ہے وہ ہے سر تسلیم خم کرنا تو سمیٹ کرنا جس چیز کو یا جس شخص کو یا اللہ کو اللہ کو آپ جب سر تسلیم خم کرتے سمیٹ ہوتے تو اللہ کے آپ مسلم ہو جاتے ہیں سمیٹ ہو جاتے ہیں تیسا لفظ دین دین کے معنی ہوتے ہیں ججمنٹ انگریزی میں ججمنٹ عام طور پر اس کے بھی معنی نہیں کہتے ہیں دین کے معنی ججمنٹ فیصلہ اور انگریزی میں ججمنٹ اور اس کے بھی معنی نہیں کہتے ہیں دین ہمارا ہے دین مذہب لوگوں کا ہے ہمارا دین ہے نہیں اس کے معنی ہے فیصلہ اور ہماری زندگیوں میں ہم کو مختلف سیچویشنز پر فیصلے کرنے پڑتے ہیں ڈیسیجن لینا پڑتا ہے اور ایک ججمنٹ پاس کرنے پڑتے ہیں اپنی لائف گزارنے کے لیے تو اس کے معنی ہے ججمنٹ یا فیصلہ دوسرا لفظ ہے قتل قتل جو ہے عام طور پر قتل کو اور جہاد کو اور دہشت گردی کو اور جنگ کو آپس میں انٹر لنک کے ہوئے تو قتل جو ہے آپ کو معلوم ہے کسی آدمی کو میں قتل کر دوں یا قتل ہو جائے ایک آدمی مار دیا جائے قتل کر دے کوئی آدمی تو وہ قتل ہے اور جنگ جو ہیں جنگیں آپ جب دیکھتے ہیں دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں تو وہ جو مختلف لوگ لڑائی کر رہے ہیں ایمنیشنز کے ساتھ وہ ایک جنگ آپ کو پتہ یہ جنگ ہو رہی ہے اس میں لوگ مارے جاتے ہیں مارے جاتے ہیں تو جنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو جنگ کا لفظ عربی میں ہے حرب حرب اور جو قتل ہے کسی آدمی کے قتل ہو جائے یہ قتل کر دیا جائے تو وہ ایک قتل ہے تو جنگ کا الگ لفظ ہے قتل کا الگ لفظ ہے عربی میں حرب جنگ قتل اردو میں بھی قتل ہے اتفاق سے اور دوسرا ہے جہاد جہاد کے معنی جد و جہد سٹرگل کرنا ٹو سٹرائپ یہ جہاد کے معنی ہے اب عربی میں جہاد جب آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے اس سے کوئی ایک فورن ورڈ ہے پتہ نہیں اور اس کے کوئی جہاد کیا ہے اور جہاد لتنی بات ہے پہلے اس کے معنی کر لیں کبھی بھی کسی آدمی سے اگر اسلام یا دین قرآن کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں گفتو ہو آپ کی تو پہلے اس آدمی سے پوچھیں یہ لفظ تو آپ عربی کا بول رہے ہیں اس کے معنی بتا ہے یہ اردو لیگویج میں یا انگریزی میں اگر آپ انگریزی سے اچھی سمجھتے ہیں you must know کہ بھئی اس لفظ کا معنی کیا ہیں دہشتگردی جو ہے وہ ہے ارحاب ارحاب یا رہبانیا یہ دونوں لفظوں کے معنی سنونم میں ہے یہ آپ اس کو رہبانیا کہے ہیں یا ارحاب کہیں مطلب دہشتگردی انگریزی میں تیررزم اب ہم میں آتا ہوں ورڈ تیررزم پر یہ تو میں نے آپ کو لفظی معنی بیان کر دی ہے اور اس طرح کی الفاظ آئیں گے آیات میں ہم دیکھیں گے تیررزم کے بیسک معنی جو مروضہ آج کل معاشرے کے اندر اس کو ڈسٹورڈ کر کے پیش کے جا رہا ہے کہ وہ ایک حادثات یہ سیچویشنز ایسی دکھا دی جاتی ہے جس سے آپ کے ذہن میں تیررزم کا ایک وعیات ہے کانسیپ اگر آپ ڈکسٹریز میں ویب سر ڈکسٹری یا ڈکسٹریز جو ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں سمپل معنی تیررزم کے تیررزم کے معنی ہے کوئی بھی شخص یا کوئی ارگنائزیشن کوئی ارگنائزیشن ہو گورنمنٹ ہو یا کوئی لوگ ہو یا کوئی مذہب ہو کوئی بھی کوئی ازم ہو ازم مطلب کوئی بھی مذہب وہ دوسرے لوگوں کو لوگوں کو یہ کہے کہ آپ ہمارے اصول ہیں کچھ اصول ہیں ان کے مذہب کے کچھ اصول ہیں گورنمنٹ کے کچھ اصول ہیں ان گورنمنٹ کے اصولوں کو آپ نے سر تسلیم خم کرنا ہے گورنمنٹ کا کوئی اصول ہو مذہب کا کوئی اصول ہو یا کسی گروپ کا کوئی اصول ہو کسی ازم کا کوئی اصول ہو آپ لوگوں نے ان اس کو سر تسلیم خب کرنا ہے سممیٹ کرنا ہے اور آپ لوگوں میں وہ گروپ گورنمنٹ یا ازم یا وہ مذہب آپ کو اتنا خوف دلا دے کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ کوئی نقصان آپ کو کیا جا سکتا ہے تو انسان جب دوسرے شخص کو کسی بھی رولز اور ریگلیشن کو فالو کرانے کے لیے کسی بھی رولز اور ریگلیشن کو فالو کرانے کے لیے آپ کو اتنی دہشت دلا دیں تو آپ اس کے آگے سممیٹ کر دیں تو یہ کلائے گا ٹیررزم یعنی وہ گروپ جو کر رہا ہے ابھی ہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے رائٹ اور رونگ یعنی صحیح بات کے لیے درانا یا غلط بات کے لیے درانا یہاں یہ بات نہیں ہو رہی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے بیسک پرنسپل یہ ہے کہ دہشت اتنی دلا دینا اپنے جو اس کے اصول ہیں اپنے جو اصول ہیں آدمی کے یا اس گورنمنٹ کے یا اس مذہب کے کہ دوسرے لوگ اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں تو وہ ٹیررائز کر دیں یہ ٹیررزم ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کو ٹیررز کا کہا جاتا ہے جو ایسا کرنے میں لگے ہوئے ہیں جو ایسا یہ کرتے ہیں ایسے رولز اور ریگولیشنز بنایاں یا ایسے سسٹم کو بنایاں کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو پھر ٹیررائز کرا جائے اور سبمٹ کرا جائے جائے تو وہ ٹیررز کلایا یہاں رائٹ اور رونگ کی بات نہیں کہ وہ صحیح باتوں کے لیے اسے گورنمنٹ ہوتی ہیں جو بھی گورننٹس ہیں دنیا کی انہوں نے ایک سسٹم کو ایڈاک کیا ہوا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں سب کہ ہم اس لیے کر رہے ہیں آپ کو ٹیررائز کہ ہارمونی سلامتی اور پیس ہے ہمارے کلچر یہ ہمارا جو سسٹم ہے یہ ہمارا جو گورنمنٹ ہے اور یہ ہمارے جو مذہب ہے یہ آپ کو اس لیے ٹیررائز کے جا رہا ہے تو آپ اچھی سلامتی میں پیس میں زندگی گزاریں گے اس لیے ہم آپ کو کر رہا ہے اس لیے دہشت دہشت دے رہے ہیں آپ کو جیسے گورنمنٹ کی پولیس ہے آرمی ہے آپ کو کوئی حرکت کریں تو مارشان لگ جائے گا یا کسی ملک میں رہنے کے خاص قوانی نے آپ کو یو ایپ ٹو آبائیڈ بیٹھ دیں ویسے وہ کوئی حلال اور حرام لافل اور ان لافل نہیں ہے مگر ان کے مذہب میں آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ کو یہ فالو کرنا ہوگا تو اسی طرح مذہب کے اندر کچھ روز ان ریگولیشنز ہے دنیا کے اندر ہندوز میں کچھ روز ان ریگولیشنز ہیں کہ اگر آپ ہندو کرشنز ہیں ان کے اپنے روز ان ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو عیسائیت مذہب کو اگر اس میں نہیں ہے تو آپ کو فالو کرنا پڑے گا جیوڈیزم ہے بودیزم ہے ہر مذہب نے اپنے ایک سٹرکچر بنا رکھا ہے روز ان ریگولیشنز کے اور اپنی شیف گوٹس کو یا اپنے لوگوں کو میک شور کرتے ہیں وہ کہ آپ کو ہمارے آگے سر تسلیم خم رہنا پڑے گا ورنہ ہم آپ کو مذہب سے خارج کر دیں گے یا آپ کو ملک بدل کر دیں گے اگر آپ ہماری کنٹری میں یو کین گو آؤٹ یا پھر جیل میں بند کر دیں گے اور ریبیلیش کہہ دیں گے آپ ریبیلیش ہے ریبیل کر رہے ہیں آپ تو یہ یہ میں نے آپ کو وہ بات بتانے چاہتا ہوں کہ ٹیرریزم کوئی بھی کنٹری کر سکتی ہے کوئی بھی لوگ کر سکتے ہیں کوئی بھی مذہب کر سکتا ہے بلکہ کرتے ہیں اور وہ اس لیے کر رہا ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو سلامتی میں رکھنا چاہتے ہیں اسی طرح exactly بلکل اسی طرح اللہ تعالی نے ایک فیصلہ سنایا کہ آپ سلامتی میں رہے پیس میں رہے ابھی اور اللہ تعالی کی آیات میں موکمات آیت ہیں گورننگ آیٹس ہیں رولز اور ریگولیشنز ہیں اس دنیا میں زندی گزارنے کے لیے ہیں اور اللہ تعالی نے ان آیات میں انسانوں کو یہ کہا جو سرتسلیم خم کرنا چاہ رہے ہیں willfully کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ ایمان والے ہو جائیں گے اور اس دنیا میں بھی آپ کو سلامتی حاصل ہو جائے گی اور آگے کی دنیا کی بھی بھی کی اس نے اللہ تعالی کے مننے کے بعد بھی سلامتی ملے گی جتنے دنیا میں اور دہشتگر کنٹریز جو دہشتگردی کر رہے ہیں وہ اس دنیا تک کیا تک کر رہے ہیں وہ آپ کو ڈرانے اس دنیا کیا تک کہ ultimately آپ کی جانت کی خطرہ ہوتا ہے maximum لیکن اللہ تعالی آپ کو دہشت دلا رہے ہیں اس دنیا میں بھی اور مننے کے بعد بھی یہی ختم نہیں اور یہ بات کہ آپ کو اللہ تعالی نے یہ کچھ rules and regulations governing eyes محکمات eyes بتائیں ہیں کہ آپ ان کے آگے سر تسلیم خم کر دے submit کر دے تو ونہ اس دنیا میں بھی میں عذاب دوں گا پنش کروں گا اور بعد میں مننے کے بعد بھی زندہ کر کے پنش کروں گا تو اللہ تعالی نے اتنی انسان کو دہشت دیئے کہ وہ اس چیز پر عمل کرے جس طرح کے دنیا کے لوگ کر رہے ہیں لوگ صرف اس دنیا کے حد تک کر رہے ہیں مننے کے بعد کے زندگی کا نہیں ہے ان کے پاس کوئی مننے وہ سمجھتے ختم کر تو ختم ہو جائے گا لیکن اللہ نے آگے کی بات کہ مننے کے بعد تم منتقل ہو رہو دوسری دنیا میں آ رہو مہا بھی تمہیں آگ میں یا peace اگر چاہو گے تو جنت میں بھی جا سکتا تو tranquility and aman کے اندر بھی رہ سکتا لیکن یہ rules and regulation جو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں ان کو تمہیں follow کرنا پڑے گا دہشت بھی دلائی اللہ تعالی نے تو یہ ایک basic introduction آ کر آپ سمجھ جائیں کیونکہ یہ ہمارے معاشر میں صرف دہشت کو ایک غلط انداز میں بھی غلط انداز سے مرادی ہے کہ وہ ہمیشہ بیان کی جاتا ہے wrong footing پر جیسے فرض کر یہ ایک چور ہے چور کے لیے پولیس جو ہے دہشت گردی کام کرتی ہے مگر وہ right چیز ہے police is not wrong سمجھے آپ اسی طرح ایک آدمی جب کسی کو gun point پر یا کسی طرح آپ کو قابض قابض کر لیتا ہے یا فدیہ مانگتا ہے اس آدمی کو control کر کے وہ غلط چیز ہو جاتی ہے تو بات تو وہی ہے کہ وہ بھی دہشت دلا رہا ہے مگر چور کے لیے police دہشت کر دے یہ ڈر رہا ہے وہ غلط کے لیے ہے ہے وہ terrorise دے اس سے اور دیکھیں جب بھی پولیس آرے چور بھاڑتا ہے ادھا سے اس کے پیچھے police سے ڈرتا ہے وہ دہشت میں آ جاتا ہے جب پہلیس آ جاتی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو تو اس طرح یہ سمجھ لیں کہ right or wrong کی یہاں بات نہیں ہے اور یہ بات کی اور یہ terrorise کرنے کی right principle کے لیے آپ ڈر آئیں یا wrong principle ہے ہے terrorism ایک word ہے دہشت تو اب ہم یہ دیکھیں گے قرآن مجید میں پہلے تو میں آپ کو یہ پڑھوں گا کہ قرآن مجید کی چند آیات کے میں portions میں سے میں نے وہ یہ پہلے نمبر صفحے پہ آپ آ جائی ہے جس میں do's and don'ts کو describe کیا ہے یعنی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے میں چند بات بتا رہا ہوں کہ وہ احکامات جس کو مسلم ہونے کے لیے اللہ کے لیے آپ کو کرنا ہے اور کچھ باتیں آپ کو نہیں کرنا یہ total نہیں ہے قرآن مجید بے پناہ آیات ہیں میں تو ایک آپ کو صرف یہ explain کرنے کے لیے کس طرح do's and don'ts کو آپ follow کریں گے submit کریں گے تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے rules and regulations ہے governing eyes ہے وہ دیکھیں کیا کیا سورہ اللہ صلح 17 اس کی 78 آیت اس میں do's یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کیا کرنا ہے صلاح قائم کرنی ہے میں اس کو پڑھتا ہوں سے پڑھوں گا آپ سن لیجئے البقرہ 2 اس کی 185 آیت سوم روزے رکھنے البقرہ 2 اس کی 196 آیت حج کرنا ہے المجادلہ 58 صورت اس کی 12 آیت صدقہ خیرات دینا ہے الحج 22 کی 78 اللہ کے لیے جد و جہد کرنی ہے جہاد کرنا ہے سورہ نصح 4 اس کی 3 آیت ایک سے زیادہ شادییں بھی کرنی ہے اور ایک تو کرتے ہیں سب البقرہ 2 کی 229 طلاق دے سکتے ہیں اب کنڈیشن کے ساتھ سورہ اس کی غیرہ وارس کا قانون یعنی ورثے کا ایک 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 سسٹم بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو کرنا ہے اسی طرح جو ورثہ کوئی سسٹم وہ کرنا ہے آپ کو الاسرہ 17 اور اس کی 23 24 والدین بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنا ہے اس کا ذکر ہے البقرہ 2 اس کی 172 آیت حلال جو اللہ نے آیا جانوار یہ چیزیں بتائیں ان کا حلال کی آیت کھانا ہے اور اس کا کھانا وغیرہ وغیرہ دوسری طرف یہ تو چیزیں جو باتیں تھیں آپ کو یہ کر دی ہیں ادھر دوسری طرف لکھا ہے جو آپ کو منع کیا ہی آ رہا ہے سورہ نصہ 4 اس کی 29 آیت باطل طریقے سے مال کھانا یعنی جھوٹ دھوکے دے کے مال کھانا سورہ الحجرات 49 کی 12 شک کرنا غیبت کرنا الحجرات 49 کی 11 تنس کرنا برے نام دینا المائدہ پانچ کی 38 چوری اور ڈکیتی کرنا الاسرہ 17 اس کی 31 حمل کو گرانا بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کرنا الاسرہ 17 کی 33 خود کشی کرنا المائدہ 5 90 نشا کرنا جوہ کھیلنا المائدہ 53 سورہ کا گوش کھانا منائے ان نور 24 کے 19 فہاشی پھیلانا علالہ 7 کی 33 زنا اور ہمجنس پرستی وغیرہ وغیرہ یہ ایک چھوٹا سمین آپ کو ایک آیات بہت وسیع ہیں اور بہت ساری اور بھی احکامات ہیں یہ تو ایک 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 کو پتہ کہ دوس کیا ہے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا اب میں آپ کو یہ بتانا ہی چاہوں گا یہ جتنی باتیں میں نے بھی یہاں اپیریٹلی پڑھی ہیں یہ اللہ تعالی آپ کو میک شور کر رہا ہے دہشت دل آ رہا ہی ہوں سمجھئے واضح طور پہ کہ آپ کو یہ کرنا ہی کرنا ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس دنیا میں بھی آپ کو عذاب ہے پنشمنٹ ہے اور مننے کے بعد بھی پنشمنٹ ہے یہ اللہ کے روز اور ریگولیشنز ہے جیسے کہ دوسرے آدمی کے اپنے کنٹری کے اپنے مذہب آپ کے روز اور ریگولیشنز ہیں یہ بات سمجھ میں آرہی آپ کو کیونکہ ہم جب یہ سمجھ لیں آپ اس چیز کو بہت امپورنٹ سمجھ لیں کہ جب بھی کوئی شخص ہماری زندگی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے دہشت دل آکے ہم اس کیا کہ ٹوٹل سممٹ کیے ہوتے اور وہ وہ ہی کر رہا ہوتے جو وہ چاہ رہا ہوتا ہے مثال کے تو آپ جا رہے تھے گاڑی میں جا رہے تھے کسی آپ نے پسٹل رکھی اور کہا کہ اتر جاؤ گاڑی سے اب آپ کے میں تو نہیں اتر رہا کر سکتے آپ تو آپ دہشت میں آ جائیں گے اور کہا کہ اترنے بھی دیں گاڑی بھی دے دیں کہا چاہ بھی دو کہا کہ جی ایم میں بٹوا وہ بھی دے دیں یہ کیا کہہ رہا ہے آپ سمجھ کیے ہوئے سر تیس کو کہہ رہا ہے یہ کر دو وہ کر دو وہ کہہ رہا کہ تم امن چاہتے ہو سلامتی چاہتے ہو تمہارا نقصان نہیں کیا جائے یہ نکالو وہ نکالو آپ سب کرتے جا رہا ہے سممٹ اسے کہتے ہیں دہشت میں رہنا تو اللہ تعالی بھی ایسی چاہ رہا ہے اللہ آپ کو دہشت دلا رہا ہے مختلف آیات میں کہ تم ایسی ڈرتے رو جب آپ نہیں کر رہے تو یہاں بھی عذاب دے گا آخرت میں عذاب دے گا تو آپ اس طرح ڈر نہیں رہے دہشت میں نہیں اللہ تعالی سے یہ سمجھ لیں اللہ تعالی بھی آیات میں آپ کو اتنی دہشت دلا رہا ہے کہ مننے کے بعد بھی میں عذاب دوں گا پلشر ہوں گا یہیں پر ختم نہیں ہو رہی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دہشت لفظ کو یہ خالی فیر کی بات نہیں ہے خوف دہشت کے مطلب ہوتا ہے ایسا دہشت میں آجا آدمی کہ وہ بس سممٹ کر دے ٹوٹل مگر ایک ساتھ ساتھ میں یہ بھی میں بتانا چلوں کہ یہ جو آپ کریں گے یہ جتی میں نے بھی آتے پڑھی ہیں فریض رامپول ہم کسی بھی کنٹری میں رہ رہے ہیں ان کے اپنے رولز اور ریگولیشنز ہیں اور وہاں جا کے میں کہہ رہا چاہتا ہوں بھی میں صلات قائم کرنا چاہتا ہوں کسی بھی کنٹری کو ابجیکشن ہوگا بتائیہ کسی بھی کنٹری یا کسی بھی مذہب کو ابجیکشن ہے یہ جو سسٹم اللہ کا ہے قرآن مجید کے اندر جو محکم اور گورننگ آیات سے ہیں وہ آپ اپنی زندگی میں کہیں بھی کسی ملک میں ہوا کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی کلچر میں رہتے ہوں کسی بھی سوسائیٹی میں رہتے ہوں آپ کو اس پہ عمل کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھ لیں صلات قائم کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کو روزے رکھنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے حج کرنے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے صدقہ دینے کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے اللہ کی راہ میں جدوجہت کے لیے کوئی پرابلم کسی آپ کسی امریکہ میں رہ رہے ہیں رشیا میں رہے ہیں چائنہ میں رہے ہیں یورپ میں رہ رہا ہے امریکہ میں رہ رہا ہے کسی ملک میں آپ رہ رہ رہے ہیں کسی مذہب کے لوگ سراؤنڈیز میں رہے ہیں اور جنار طلاق کی اجازت ہے وارث کا قانون ہے ورثہ کا اپنا آپ کو گورنمنٹ کا علاق قانون ہے ورثہ کا علاق قانون ہے والدین اور بچوں بچوں کو حلال کھانا وغیرہ وغیرہ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتا دی کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان آیات کے اندر یہ چیزیں آپ کو کرنی ہیں اور جو نہیں کرنی ہیں آپ کر سکتے ہیں اور کسی بھی ملک میں یا کسی بھی مذہب کے سراؤنڈیز میں رہتے ہوئے اب ہم آیتے میں پڑھوں گا اور ہم یہ دیکھیں گے کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا دہشت کردی دہشت دلانا یا دہشت اللہ کی کیا اجازت ہے کیا کیا سلسلہ ہے تو دیکھئے قرآن مجید میں سورہ آل عمران تیسری سورت ہے اس کی نائنٹین آئیت اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ عُوْتُوا الْكِتَابِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنُمْ وَمَنْ يَقْفُرْ بِآیَةِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ صَلِعُ الْحِسَابِ بے شک اللہ کے نزدیک فیصلہ اسلام سلامتی ہے سلامتی حاصل کرنا ہے اور جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے افتلاف نہیں کیا سوائے ان کے پاس جب علم آیا آپس میں غلط کرنے کے لئے اور جو کوئی اللہ کی آیت کے ساتھ کفر کرے گا بے شک وہ جلد حساب لینے والا ہے اب آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا اسلام کے معنی سلامتی حاصل کرنا اور دین کے معنی فیصلہ اب دیکھیں یہ دونہ الفاظ اس آیت کے پورشن میں اِنَّ دِينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامِ بے شک اللہ کے نزدیک دین فیصلہ ججمنٹ سلامتی حاصل کرنا تُو اٹین پیس یہ ایک اللہ نے فیصلہ سنا دیا کہ دنیا میں اس دنیا میں آپ نے ججمنٹ جو اللہ کا ہے وہ ہے سلامتی حاصل کرنا تُو اٹین پیس ویدن یورسلف اینڈ اراؤنڈ دی سوسائیٹی معاشرے میں آپ سلامتی میں رہنے ہیں اور اپنے اندر بھی سلامتی میں رہنے ہیں یہ ایک اللہ کا فیصلہ ہے سلامتی میں رہنے کا اور سلامتی رہنے کے لیے آپ کیسے رہنگے سلامتی میں کیونکہ آپ کو مختلف وقعات پر مختلف سیچویشنز میں آپ کو کنٹینیوز فیصلے کرنے پوری زندگی آپ کو فیصلے کرنے almost in a day مختلف سیچویشنز میں آپ کو ڈیسیجن لینا ہے اور ایک ججمنٹ پاس کرنی ہے اپنی لائف کے اوپر تو وہ جو سیچویشنز آتی ہیں تو آپ کو اللہ کی آیات سے گائیڈنس لے کے ججمنٹ لینے ہے فیصلہ کرنا ہے وہ جو میں نے کچھ do's and don'ts پڑے تھے ان کو مدن نظر رکھتے ہوئے سامنے تو آپ فیصلہ کرتے جائیں کہ بھئی قرآن کی آیت میں لکھا ہے میں ایسا کر رہا ہوں قرآن کی آیت میں منائے میں ایسا نہیں کر رہا قرآن کی آیت میں ایسا کرنے ہوگا ہے میں ایسا کر رہا ہوں یہ جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو کیا attain کیے جائے گے آپ attain کریں گے peace سلامتی یہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ آپ فیصلہ سلامتی حاصل کریں تو یہ کرنے سے آپ کو سلامتی حاصل ہوگی do's and don'ts کو apply کرنے سے آگے لکھا ہے وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ اور نئی اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَعَمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَعِنَوْ اب یہ بات دیکھیں ایک عجیب بات اس کا پورشن کے اندر یہ لکھا ہے کہ لوگ دنیا کی جب بھی کوئی آدمی کہیں پر بھی جاتا ہے سکول میں کہیں بھی education system میں تو اس teacher کے سامنے وہ بالکل اس نظری سے بیٹھتا ہے کہ یہ teacher جو کچھ بھی پڑھائے گا ہم کو ہمیں تو پتہ نہیں کیا ہے یہ teacher جو بتائے گا اس سے ہم سیکھیں گے اچھا بات سے لوگ اللہ تعالیٰ ذہن بڑا اچھا دے رکھا ہے memory اچھی دے رکھی ہے وہ بہت جلدی وہ grasp کرتے ہیں intelligent لوگ ہوتے ہیں لیکن وہ ہر چیزیں خود تو نہیں پڑھ سکتا مختلف organization مختلف انہوں اس چیز میں آجا کہ آپ پڑھتے ہیں تو جب آپ کسی بھی teacher سے کوئی چیز پڑھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں اور آپ یاد کر لیتے ہیں انہوں سمجھ لیتے ہیں تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں علم آجاتا آپ کے پاس knowledge آجاتی ہے تو knowledge آنے کے بعد بجائے guide کریں اپنی زندگی کو دیکھیں کچھ لوگ ہیں knowledge لینے کے بعد اپنی زندگی کو guide نہیں کرتے اور کچھ لوگ ہیں knowledge لینے کے لیے اسی knowledge ہے دوسرے کو بتائیں کہ تم غلط ہو تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا اختلفَ اللَّذِينَهُتُ الْكِتَابِ نہیں اختلاف کیا جن کو دی گئی تھی کتاب علم آجانے کے بعد جب ان کو پاس knowledge آگئی تو انہوں نے دوسرے کو غلط کہنا شروع کر دیا even teacher کو بھی غلط کہنا شروع کر دیا تو یہ یہ ایک problem ہے کہ انسان کیا کرتا ہے پہلے تو چاہتا کہ مجھے knowledge مل جائے کیونکہ knowledge ہر آدمی چاہتا ہے کسی نہیں فیڈ کی ہو لیکن the question ہے knowledge for what knowledge قرآن سے جو knowledge ہے is for guidance کیونکہ یہ کتاب جو ہے it is not for only knowledge it is for your ہدایہ guidance ریلیکل کتاب لا رعبہ فی حدل المتقین یہ وہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہدایت ہے تقو والوں کے لئے شار رمضان اللہ دی انزلہ فی القرآن حدل للناس رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہدایت لوگوں کے لئے ہدایت لے آپ اس سے یا گائیڈ کرے اپنی لائف کو پرسنیلیٹی کو اپنی نفسیات کو اپنی سائکی کو knowledge دے کہ مجھے پتا فرانیت میں لکھا ہے فرانیت میں لکھا ہے فرانیت میں لکھا ہے فرانیت میں لکھا ہے لیکن guidance کیا ہوئی زندگی وہی کی وہی ہے knowledge ہے کہ ایسی بیٹھ کے بتا سکے آپ نے یہ مجھے پتا ہے دنیا کی جتنی چیزیں ہیں دنیا کی جیسے آپ history پڑھ لیں history کی مجھے knowledge ہے میری زندگی سے کیا concern اس کا میں شراب پیوں زینہ کروں چوری کروں داکہ ڈالوں لیکن مجھے history کی knowledge ہے اس کا کوئی life سے میری concern ہے یا میں انجینر ہوں شراب پیوں زینہ کروں چوری کروں داکہ ڈالوں بورل میں انٹریجن میں انجینی کر لی ہر آدمی ہر کام کر سکتا ہے سارے غلط کام کرنے کے ساتھ کیونکہ اس کے بعد brain الگ کام brain الگ function ہے لیکن یہ کتاب جو ہے یہ آپ کو guide کرے گی guidance اگر آپ نہیں کریں تو this knowledge is used as for you تب ہی لوگ قرآن پڑھتے نہیں کیونکہ ان کو ہدایل دینی نہیں ہے guidance لینے کے لیے پڑھتے نہیں اور اگر guidance لے بھی لے اور ساری پڑھ رہے ہیں تو knowledge دے رہے ہیں یہ بتانے کے لیے دوسرا آدمی غلط ہے کہ تمہیں صحیح بات نہیں پتا ہمیں پتا ہے تو یہ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے لوگ لوگ افتلاف لی گیا جن کو دی گئی تھی کے ساتھ اللہ جلد حساب دے لے گا تو اس آیت میں دو باتیں پر چل رہی ہیں ایک تو لوگ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ سلامتی حاصل کرنے کے لیے آپ کو فیصلے کرنے لائف میں فیصلہ جو سلامتی peace رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ اور دوسری ہے کہ knowledge کے لیے نہیں پڑھنا ہم نے بلکہ ہدایہ کے لیے پڑھنا ہے کیونکہ اگر آپ سے knowledge کے لیے پڑھیں گے تو آپ پھر دوسرے کو غلط کہنے کے لیے بس ایک آپ کے پاس information آ جائے گی آگے کیا ہوئے سورہ انفال آٹھوی سورت ہے اس کی ساٹھ آئے وَاَعِدُّو لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْحِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُّوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُضْلَمُونَ